لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں عرب میں موجود ہندوستان کی قوم بیاسرہ کی اس زمن میں ان کا جو نام ہے اس کے زمن میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو لفظ ہے بیسر جس سے یہ بیاسرہ بنا ہے یہ ہندوستانی لفظ ہے جو یہاں کے دو الفاظ سے مرکب ہے ایک لفظ بی جس کے معنی گجرات کی زبان دس دو کے ہیں اور دوسرا سر جس کے معنی ذات اور شخص کے اس لیے بیسرے کے معنی وہ شخص ہے جو دو نسل سے تعلق رکھتا یعنی جس کا باپ عربی اور ماں ہندی ہو اسی طرح جو ہے رجال السند والہند میں یزید بن عبداللہ قریشی بیسری رحمت اللہ علیہ کے ذکر میں اسی توجیہ کو اختیار کیا گیا ہے اور مشہور مورخ و سیاء مسعودی نے تین سو دین ہجری میں تھانہ بھڑوچ سوپارہ اور چیمور جو منبئی وغیرہ کا سفر کیا تھا تو چیمور میں دس ہزار کے قریب بیاسرہ کے آباد ہونے کا ذکر کیا ہے اور وہ لفظ بیاسرہ اور بیسر کی یہ تحقیق کرتے ہیں کہ بیاسرہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو سرزمین ہند میں پیدا ہوئے ہوں ایسے لوگوں کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تھے تو ہندوستانی لیکن مسلمان ہو گئے تو دو کون پر اطلاق کیا جاتا ہے باہر اس کا جو واحد ہے وہ بیسر ہے اور جمع جو ہے بیاسر ہے اور بعض لوگوں کا اس میں جیسے لسان العرب میں یہ خیال ہے کہ یہ لفظ بسارہ سے نکلائے جس کا مطلب ایسی بارش جو سندھ کے باشندوں کے یہاں گرمی کے زمانے میں لگاتار ہوتی تھی اور بالکل نہیں تھمتی تھی اور ایسے زمانے کو ایام بسار کہتے ہیں اسی طرح بیاسرہ کے عرب میں قدیم زمانے سے آباد ہونے یا اہد رسالت میں پائے جانے کی تاریخی شہادت تو ہمیں نہیں مل سکی لیکن خیال یہ ہے کہ یہ قوم ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے اور یہاں مقیم ہونے کے بعد باہمی میل جول اور رشتہ ازدواجیت یعنی مناکہ حد سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس قوم کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے اور ہندوستان کے ساحلی مسلمانوں کی بڑی تعداد انہی بیاسرہ کی اولاد سے ہے یہ ضرور ہے کہ ان کا تعلق بھی عرب اور دیگر اسلامی ممالک سے رہا ہے اور یہ لوگ بعد میں یہاں سے باہر بھی جا کر آباد ہوئے بعض بیسری علماء کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ بعد میں بیاسرہ میں بھی علماء اور محدثین پیدا ہوئے چنانچہ ابن ابی حاتم راضی نے کتاب الاجرح والتعدیل میں ایک محدث یزید بن عبداللہ قرشی بیسری کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے عمر بن محمد عمری رحمت اللہ علیہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے علی بن ابی حاشم تبراخ نے روایت لی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی